اسلام علیکم میں ہوں اسٹاپ کا دوست ذلفکار علی سمیں جو آپ دیکھ رہے ہیں ذلفکار اسکے ویلوگر جی کیسے ہیں امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خیریت ہوں گے اللہ تعالی خوش رکھے آباد رکھے آج ہم بنائیں گے چکن اسٹر فرائی جو کہ آپ چکن اور رائس براؤن رائس کے ساتھ انشاءاللہ مزہ آئے گا یہ ریسیپی اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے پیاری سی ریسیپی قراری فرائی ہنٹ آپ نمک اٹھ کرسکو اٹھ کرسکو چھوٹی چھوٹی سکاٹھ لئی وہ واقعی دیزدر کو اٹھ کرنا ہے کونک پیپری ہم poucoڈر کو اٹھ کرو نمک ہے ہم temple اٹھ کرتا کرنتے ہیں اس میں اٹھ کریں successfulаны beatings پورن میں پیپری اٹھ کرنگے ہے اور اس میں ایڈ کریں گے ہم لسا ندرہ کا پیسٹ ایک ٹی سپون لسا ندرہ کا پیسٹ ایڈ کیا ہے ایک ٹیبل سپون ہمیں اس میں ایڈ کیا آئل اور اس کو اچھی طریق سے میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے پانچ سوال اس کے بعد ایک پین لیں گے اس طریق سے آپ نے بیک والا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ دوسرے پین میں بھی اس کو فرائے کر سکتے ہیں چکن کو آپ نے فرائے کرنے لیے تقریباً ہلکی آنچ پہ آپ نے پندرہ منٹ اس کو فرائے کرنے لیے بلکل ہلکی آنچ پہ آپ نے کرنی چکن آپ کی لگے نہیں اس کے بعد ہم نے اس کا بنائیں گے سوس سوسز بنانے کے لیے ہم نے اس میں ایڈ کی ہے ماما سیتہ اور آپ ماما سیتہ نہیں ہ sommائل سوس بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں سوئے سو سے اٹج کی ہے تقریباً ہمدیں تری ٹیبل سپون с میں سوئے سویسا اٹھ کی ہے و آہم نے اٹھ کی ہے سراجہ سوس جو یہ کیاسٹ کی ہے اندو بران شگر اٹھ تس میں تقریباً ایک ٹیبل سپون ہم نے بران شگر اٹھ کیجرا اس کو اچھی طریقے سے ہم کریں کر دیں گے مکس ایک پین لیں گے ہم اور یہ دیکھیں اس میں آئل ایڈ کر دیں گے پین میں اس میں ہم ایڈ کریں گے اس ٹائپ کی کٹی ہوئی گاجر کو گاجر ویجیٹبل بنانے کے لیے ہم نے پہلے گاجر کو ہم نے اس طریقے سے بنائی کرنی ہے تاکہ گاجر ہماری جو سخت ہوتی ہے وہ صحیح طریقے سے پک جائے اس میں چلی ایڈ کی ہے ہم نے ایک چھوٹی سی اور اس کے بعد ہم نے اس طریقے سے ویجیٹبل اس میں ایڈ کی ہے پیاز ایڈ کی ہے اس میں اور دو ٹائپ کی ہم نے اس میں شملہ ایڈ کی ہے میں نے گرین ایڈ نہیں کی آپ گرین بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے سوس بنائے تھے وہ اس میں ایڈ کرنا ہے بلکل ہلکی آنچ پہ آپ نے ویجیٹبل اس کو سوٹے کرنا ہے تاکہ آپ کے جو ویجیٹبل ہے وہ زیادہ نرم نہیں ہو اور نرم ہوتے ہیں پھر مزا نہیں آتا ہے اس کو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اس میں پکانا ہے سوسیس میں آپ کا ٹیسٹ آئے بہت بہترین بہت اچھا بنے گا انشاءاللہ مزا آنے والا ہے چکن کو ہم نے فرائی کی دی وہ چکن کو اس میں ایڈ کر دینی ہے اور ایڈ کی ریسے بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور مزا آتا ہوگا دوستوں کو سینڈ کریں اور اچھا سے ایک پیرا سا کومیٹس بھی کر دیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ضرور ٹریک کرنا کیسی لگ رہی آپ کو آپ نے براؤن رائس کو یا وائٹ رائس کوئی بھی رائس آپ استعمال کر سکتے ہیں چائنیس ہمارے دوست جو چکن کھانے والے ہیں ویجیٹبل والی تو ان کو ضرور شیئر کرنا اور آج یہ بتانے کہ آپ نے کیسی لگی آج کے ہماری ریسے بھی کومنٹس میں ضرور بتانا اور پلیز پلیز چینل کو کر دیں سبسکرائب ملیں گے ایک خوبصورت نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ